مکمل خر لگنا جائے کسی کی نظر مکمل خر سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں اور پانشمنٹ کیوں ضروری ہے اچھا یاسمین یہاں تھوڑی سی بات پر میں آپ کے ایسے اختلاف کروں گی میں خود بھی ٹیچر رہی ہوں اور میں بچوں کی بڑی فیورٹ ٹیچر اس وجہ سے بھی تھی کہ میں بڑو بچوں کو پیار سے بلا کے اور جو سب سے گندہ بچہ ہوتا تھا نا اس کو میں زیادہ پیار کرتی تھی اور پیار سے اس کو ہی کلاس کا ماننٹر بنا دیا اور اس کو محبت سے کہتی تھی کہ اب آپ کے جو پوائنٹس بڑھیں گے اب آپ کو میں گفت دوں گی اگر آپ پورا ویک آپ نے اچھا ہوموک کیا اچھا کام کیا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یاسمین یہ مجھے بتائیں کہ اگر بچوں کو ڈاٹ اور مار کا خوف بھی نہیں ہوگا وہ پیار سے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے خوف ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ کوڑا لٹکائیں اگر وہ بات نہیں مان رہا تھا اچھا پہلے اسمہ آپ کی جو بات آپ نے کہی دیکھیں آپ نے اس میں کیا کیا جو بچہ آپ نے کہا نا سب سے گندہ بچہ ہوتا تھا میں اس کو پیار سے بلاتی تھی اپنے پاس اور اس کو مانیٹر بناتی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا کہ جو بچہ بہت زیادہ کلاس میں مز بیہیو کر رہے ہیں تو مز بیہیویر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو توجہ کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے آپ نے اس کو توجہ دی آپ نے اس کو محبت دی اور اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی تو جب ذمہ داری بچوں پر ہم ڈالتے ہیں تو بچے الڈی بہت کانشس ہو جاتے ہیں پھر وہ خیال رکھنے لگتے ہیں تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے اب جو آپ نے کوڑے لٹکانے والی بات کی اس میں دیکھیں کوڑا لٹکانا ٹھیک ہے جو ہمیں کہا گیا ہے جو ہمارے گائیڈ لائنز ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں لیکن یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں مس یہ کر جاتے ہیں کہ تربیت کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی ڈنڈے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوڑا لٹکانا ہے ہمیں اور اس سے پہلے کے جو سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ سب ہم بھول جاتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ملتا ہے مجھے یاد نہیں آنا صحابی کا نام ایک صحابی جن کو بچپن سے انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس ہوتے تھے میرے خیال سے ان کے گلام تھے اور بچپن سے ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کہتے ہیں کہ پانی کا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں بھول جاتا تو دوبارہ پلٹ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں نہیں تھے کہ تم مجھے بیرے لئے پانی نہیں لے کر رہے ہیں یہ میں اس واقعہ کا آپ کو وہ مفہوم بتا رہی ہوں مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں اب اگر ہم بچے کو کچھ کہتے ہیں کام کا اور وہ نہیں کرتا تو ہم فوراں سے اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم نے میں نے تمہاری تمہیں یہ کہا تھا کرنے کے لئے تم نے میری بات نہیں مانی تم نے میرا حکم نہیں مانا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں وہ دوبارہ پلٹ کے ان کو کہہ بھی نہیں رہے کہ تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ درگزر بھی کرنا اور محبت سے پیار سے تربیت کرنی ہے اگر آپ ڈائریکٹ ہی ڈنڈا دکھا دیں گے جو کہ عموماً ہمیں بتایا بھی جاتا ہے اس میں نے لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ جب نئے نئے ماں بنتی ہیں خواتین تو یہ مشورہ بڑا ہی مل رہا ہوتا ہے کہ بچہ غلطی کرے نا تو فوراں اس کو ایک تھپڑ لگا دینا وہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بچے کو جب آپ سزا بھی دے رہے ہیں یا بچے کے لئے کوئی کونسیکوینسز بھی سیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس وقت ایفیکٹیو ہوں گے جب آپ کا بچے کے ساتھ کنیکشن ہوگا اگر آپ کا بچے کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ بچے کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے بچے کی جو مزاج ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تو بچہ کیسے آپ کی بات مانے گا صحیح صحیح اچھا ایک میسیج ہمارے پاس آیا ہے اور یہ ہے نازیہ کا پیس ایچس سے اور نازیہ کہتی ہے کہ یاسپین یہ بتائیں کہ میرے بچے خاصے شرارتی اور زدی ہیں ان کے لئے میں نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے اب میں کیا کروں یہ بہت جنرل کوئسٹن ہے حربہ جو انہوں نے استعمال کی وہ کون سے حربیں ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے جب بچے شرارت کر رہے ہیں تو بچوں کو توجہ کی ضرورت ہے کیا آپ بچوں پر توجہ دے رہی ہیں اور توجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کے کپڑوں کا خیال رکھ رہی ہیں بچے کی غزہ کا خیال رکھ رہی ہیں بچے کے سکول جیوشن کا خیال رکھنی ہے یہ توجہ ہے اپنی جگہ پر لیکن اس کے علاوہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے اس توجہ کی جس کے بارے میں ہم ایک پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں کہ بچے کو ٹینشن چاہیے بچہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ وقت گزاریں اس کی بات سنیں اور ایک محبت کا احساس اسے ہو جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر پریشان ہوں گا تو میری ماں میرے پاس ہے میں اسے گلے لگ کر رو کر اپنی جو پریشانی ہے وہ اس سے شیئر کر سکتا ہوں تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرونگ ہے تو بچے کے ساتھ کنیکشن بنائیں بچے کے ساتھ وقت گزاریں اس کی بات سنیں اس کی دلچسپیوں پر بات کریں بچہ جب کھولے گا اس کی جو اٹینشن کی نیڈ ہے وہ پوری ہوگی تو آپ دیکھیں گے ایسا ایسا بچہ آپ کی بات بھی ماننا شروع کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یاسمین دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو بچے ہیں ان کو محبت سے سمجھایا تو وہ سیکھ بھی جاتے ہیں سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ساتھ زدی ہوتے ہیں جن کے سمجھ میں آسانی سے بات نہیں آ رہی ہوتی ہے ان بچوں کے لیے آپ کیا سمجھنا چاہیں گی آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان بچوں کو کیسے سمجھایا جائے جو کہ عام تمام چیزیں ان کے آگے بیکار ہو جاتی ہیں جب بچہ بہت زیادہ زدی ہے تو اٹمینز کہ اس کے اندر ویل پاور بہت زیادہ ہے جو بات کہتا ہے پھر وہ پوری لازمی کرتا ہے تو یہ اس کا ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے اب اگر ہم بچے کی وہاں ڈیریکشن چینج کرنے کی کوشش کریں نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ بہت آگے جا سکتا ہے اور اگر ہم بچے کی پرسنیلیٹی کو دیکھیں تو بچہ دیکھیں پیدائشی طور پر زدی نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کچھ دیکھتا ہے کچھ سیکھتا ہے اس کے بعد وہ زد کرنا شروع کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم والدین کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تمام والدین جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں ہم سب نہیں کی ہیں کیونکہ ہم ٹرین والدین نہیں ہیں اور یہ ہم جو نا وہ ٹرائل ایرر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ بچہ اگر زدی ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو سب سے پہلے تو اس کو اٹینشن دیں اس کو توجہ دیں اس کے ساتھ وقت گزاریں اس کی ضروریات کے بارے میں جانیں اس کی سوچ کے بارے میں جانیں اس کی دلچسپیوں کے بارے میں جانیں اور پھر ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ کونسیکوینس سیٹ کریں کونسیکوینس کی جیسے ہم نے بات کی کہ مثال کے طور پر ہم اکثر جو ہے وہ تاقید کر رہے ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں لوگ بائکس چلاتے ہیں جو نوجوانوں کو کہ دھیان سے چلانا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو کیونکہ ریکلس ڈرائیونگ کا نتیجہ کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کونسیکوینس ہے نیچرل اور یہ نیچرل کونسیکوینس ہے جو کہ نتیجہ خود بخود خدرتری طور پر آپ کو مل رہا ہے کچھ کونسیکوینسز ہوتے ہیں جو امپوز ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ آپ خود بناتے ہیں جیسے کہ اگر سگنل کسی نے توڑ دیا ریڈ لائٹ ہے اور وہ کراس کر گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم کہ ہم نے رول بنایا ہوا ہے کہ اس کی نتیجہ میں آپ کو چالان کٹا جائے گا آپ کو چالان آپ کو بھرنا پڑے گا ٹھیک تو اسی طرح سے والدین بھی کچھ امپوز کونسیکوینسز ایج کے مطابق اپنے گھر میں سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر بچے نے ہومورک نہیں کیا مکمل تو ایٹ مینز کہ آج رات آپ کو جو ایک گھنٹہ آپ کو موبائل استعمال کرتے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملے گا آج کے دن ٹھیک یا اگر آپ نے جو ہے وہ مس بیہیو کیا آپ نے مس بیہیو کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کوئی بھی کونسیکوینسز سیٹ کر سکتے ہیں اگر بچے نے کچھ گرا دیا تو اس کا کونسیکوینسز ہوگا کہ وہ بچے کو خود ہی صاف کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں سکھائیں گی بچے کو کہ ان کا جو بیہیوئر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور آئندہ ان کو خیال رکھنا ہے کہ یہ غلطی ان سے دوبارہ نہ ہو ٹھیک ہے مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سوالات اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم یاسمین خطری سے کریں گے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 11111707 پہ 11111707 پہ بھی کال کیجئے اور ہم سے پوچھیں یاسمین خطری سے پوچھیں پی آر سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کس طرح بچوں کو مار اور ڈانٹ کے بجائے پیار سے یا کسی بھی طریقے سے پیار سے کس طرح سے ہم ان کو ان کی غلطیوں کے نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اس پر توحید آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پر لے بلے FM نیٹورک ووٹس اپ میسج آپ کر سکتے ہیں 03451104107 03451104107 پہ